اوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے سیاسی استحکام بنیادی شرط گزرستہ حکومت نے معیشت کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں لگائیں کسی کی کوشش ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے انشاءاللہ ایسا ہوگا نہ کرنے دیں گے اوام کا اعتماد توڑنے والے اب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس طلب کر لیا پارٹی کے سینئر راہنما شریک ہوں گے امران قان کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے متوقع اعلان پر مشاورت ہوگی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ سے متعلق لاحی عمل بھی تہک کیا جائے گا پرویز لاحی اسمبلی تحلیل کے مخالف ہیں تو نون لیگ ان کے موقف کی تائید کرے گی پنجاب اور خبر پختونخواہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی آج اعلان متوقع لاہور میں پاور شو کی تیاریاں مکمل امران خان لیبرٹی چوک جلسے میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ دیں گے عراقین قومی اسمبلی کے اسریفوں کی تصدیق کے حوالے سے بھی اہم فیصلوں کا امکان اسمبلیوں کی تحلیل سیاسی رابطے فیصلہ کن مرحلے میں داخل وزیر اعلیٰ پرویز الہی مونس الہی اور حسین الہی آج امنار خان سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال اور اہم معاملات پر مشاورت ہوگی پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں پرویز الہی وہی کریں گے جو ہم کہیں گے ہم مستقبل میں بھی اتحادی رہیں گے صاف اور شفاف الیکشن ہی تمام مسائل کا باہد حل حکومت سے مذاکرات صرف انتخابی تاریخ پر ہی ممکن ہیں کسی سے ذاتی جنگ نہیں قانون کی عملداری کے لیے لڑ رہا ہوں ملک بچانے کے لیے سختگیر اصلاحات ضروری سیاسی استحکام آتے ہی معاشی صورتحال بہتر کریں گے عمران خان تحریک انصاف نے چار سال میں ملک کو الٹا کر رکھ دیا عمران خان بڑھ کے نہ لگائیں اسمبلیاں توڑ کر دکھائیں سیاسی لڑائی ملک کو درپیش مسائل کا حل نہیں پی ٹی آئی زد چھوڑے اور پارلیمنٹ میں واپس آئے خواجہ ساد رفیق عمران خان پر حملے کی تحقیقات کا معاملہ رانہ سناولہ، مریم اورنگزیب اور جعوید لطیف کا جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ تینوں وفاقی وزراء کو آج سی سی پی آفیس لاہور طلب کیا گیا تھا توشہ خانہ کی اشیاء کی تصاویر کیوں بنائیں عمران خان کی اہلیہ بنی گالا کے نگران پر برہم مبینہ آڈیو میں ٹیلی فون پر ڈانٹ ڈپٹ آپ نے اسفر سے ان اشیاء کے فوٹو بھیجنے کا کہا بشرا بی بی کا استفسار میں نے ایسا کچھ نہیں کہا انام خان کا جواب پھر تصاویر کھینچی کیوں تھی گھر کے اندر آنے والی چیزوں کی بجائے جانے والی چیزوں کی فوٹو بنانی چاہیے سابق خاتون اول کی مبینہ گفتگو معاملے پر پی ٹی آئی کے موقف کے لیے دنیا نیوز کا پلیٹ فارم حاضر ہے توشہ خانہ زیورات سکینڈل دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار معاملہ سب سے پہلے ناظرین تک پہنچایا سرکاری ریپورٹ میں کیے گئے انکشافات سے بھی پردہ اٹھایا عطا تارڑ نے آن دی فرانٹ میں کامران شاہد کی خبر کی تصدیق کر دی طالبان حکومت آنے کے بعد کابل میں انتہا پسندی بڑھ گئی پاکستان میں حملوں میں اضافہ ہوا افغان حکومت اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کے خلاف ایکشن لے پاکستان نے دہشتگردوں کی کمر توڑی وزیرستان میں امن دشمنوں کا خاتمہ کیا کیا طالبان وہ کر سکیں گے جو نیٹو بیس سال میں نہیں کر سکا وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا آٹھ سو اٹھاون ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ منظور حمایت نے تراسی مخالفت میں گیارہ اراکین نے ووٹ ڈالا دفاعی بجٹ صدر جو بائیڈن کی تجیز کردہ رقم سے پنتارس ارب ڈالر زیادہ ہے موسیقی